اب وہ چند مناظرے آپ کی خدم بیان کروں اور اس کے بعد پھر موضوع کو میں تھوڑا سا تبدیل کروں یحیعہ ابن اقسم کے ساتھ کچھ اور ملاقاتی بھی ہوئی یحیعہ ابن اقسم بہت بڑا آدمی اور امام بہت چھوٹے یعنی سمجھ لیجئے کہ وہ ستر اسی برس کا ہے اور امام سات آٹھ برس کے اتنا فرخ امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ ظاہران یہ جملے ہیں کہ واللہ خدا کے قسم میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کانواللہی لأستحی من کا ظاہران یہ جملے ہیں کہتا ہے کہ لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کیسے سوالات کروں یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا اتنا بڑا آلِ مدین اتنا بڑا صاحبِ منصب اور آپ اتنی چھوٹی عمر کی آپ سے میں کیسے سوال کروں مجھے یہ سوال کرنے میں شرم آ رہی ہے امام نے اشاء فرمایا کہ کیا میں تیرے سوال کا خود ہی اظہار کر دوں کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ذہن میں کیا سوال ہے امام اشاء فرمایا تسألنی عنی الامام تو سوال کرنا چاہتا ہے کہ امام کون ہے کہنے لگے ہوا ہادا واقعا میرے یہی سوال ہے کہ اس زمانے کا امام کون ہے فرمانے لگے انا ہوا میں ہی تو وہ امام ہوں جب یہ جواب سن لیا اب تاجب کی بات یہ ہے کہ کہنے لگا پھر آپ کی امامت پر دلیل کیا ہے علامت کیا ہے یعنی تاجب کی بات یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ میرے دل کی بات انہوں نے اپنی زبان پر جاری کر دی ہے اب اس سے بڑی دلیل کی کیا ضرورت ہے علامت کی کیا ضرورت ہے لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے امام ہونے کی کیا دلیل ہے ما علامت ہو اس کی علامت کیا ہے اب امام خاموش رہے امام کا عصا بولنے لگا اور امام کے عصا سے آواز آئی اِنَّ مَوْلَا يَا اِمَا مُحَادِهِ الزَّمَانِ یَحَادَ الزَّمَانِ یاد رکھ جو میرا مولا اور آقا ہے وہ اس زمانے کا امام ہے اور وہ حجتِ خدا ہے اور جس طریقے سے عصای موسیٰ جنابِ موسیٰ کی نبوت پر مہر بنتی ہے اسی طریقے سے عصای امامِ تقی امامِ تقی کی امامت پر مہر بنتی ہے پھر ایک اور گفتو ہے جو یہیہ ابن اقسم اور امام کے درمیان ہوئی ہے اور اس گفتو کے بعد ہم ایک تھوڑے سا نئے موضوع کی طرف جائیں گے یہیہ ابن اقسم جب آتا ہے امام کی خطر نے تو ایسے ایسے سوالات کرتا ہے اور نہیں معلوم کہ یہ اس واقعے سے پہلے کا واقعہ ہے یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوش کرتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ امامِ وقت ہیں آپ کو امامت ملی ہے تو بظاہر تو روایہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا روایتوں کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ جیسے اہل سنت حق پر ہیں اور پھر خلیفہ اول خلیفہ ثانی کے بارے میں وہ جو روایتیں موجود ہوتی ہیں بیان کرنا شروع کرتا ہے اب میں آپ کی خدمت میں وہ روایتیں خود کتاب ہی سے عرض کر رہا ہوں کہتا ہے کہ نبی اکرم کی ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ نبی اکرم کے اوپر جبریل امی نازل ہوئے اور یہ پیغام لے کر نازل ہوئے کہ خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ایک سلام خلیفہ اول کو بھی دیا ہے اس زمانے میں تو خلیفہ نہیں تھے لیکن میں بات کو پہنچانے کے لئے آپ تک یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بڑے مزرگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ آپ پر بھی پروردگار کا سلام ہو اور پھر رسول اکرم سے یہ بھی فرمایا کہ اے رسول آپ ان سے سوال کیجئے سَلْ أَبَا بَكْرَ هَلْ هُوَ عَنِّي رَادٍ فَإِنِّي عَنْهُ رَادٍ آپ ان سے معلوم کیجئے کہ کیا یہ خدا سے راضی ہیں خدا تو ان سے راضی ہے اتنا بڑا مقام ان کا کہ خدا ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ خدا سے راضی ہیں جبکہ خدا آپ سے راضی ہے یعنی ہم وہ جو مقام سور فجر کی آخری آیتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ یَا أَيَّتُهَا نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِ الٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پر اٹھا اس حالت میں کہ تُو اپنے رب سے راضی ہو تیرا رب تُس سے راضی ہو تو یہ بعد میں جو بعد والی بات ہے وہ پہلے لے کر آگئے کہ خدا تو آپ سے راضی ہے لیکن کیا آپ بھی خدا سے راضی ہیں یہ ذرا پوچھئے آپ اس روایت کے بارے میں تو سب سے پہلے اسے قرآن کریم کے سامنے رکھتے ہیں اگر قرآن کریم کی مطابق ہوتی ہے تو اسے قبول کرتے ہیں ورنہ اسے دیوار پر مارتے ہیں ورنہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں اور جو سنت متواترہ ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں متفقوں نے لے ہے اس پر رہ کر ہم گفتو کرتے ہیں اگر اس کے مطابق کوئی روایت ہوتی ہے تو اسے مانتے ہیں ورنہ قبول نہیں کرتے ہیں اب دیکھیں اس اصول کو کیسے استعمال کیا ہے امام نے اس میں ذرا ملاحظہ فرمائی گا اور پھر امام نے یہ حدیث بیان کی جو صحیح بخاری کی بھی شاید سب سے پہلی حدیث ہے کہ نبی اکرم نے اشار فرمائیا تھا اپنے وقت آخر کہ میرے جانے کے بعد جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے لوگ بہت بڑھ جائیں گے میرے نام سے جھوٹی روایتیں منصوب کریں گے یاد رکھے جس نے میری نسبت سے کوئی جھوٹی حدیث گھڑی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا چاہے وہ کتنا ہی موتبر شخص ہو کتنا ہی ظاہری طور پاگ پاگیزہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا جس نے میری طرف سے کوئی جھوٹی حدیث گھڑا ہے امام نے اس سوال کو سننے کے بعد قرآن کریم کے ایک آیت پیش کی کہا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے خدا خود قرآن کریم نے کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم تمہاری شہرہ سے زیادہ نزدیک ہیں اور تمہارے حالات کو تم سے زیادہ جانتے ہیں وہ خدا جو ہماری شہرہ سے نزدیک اور ہمارے حالات سے زیادہ جانتا ہو وہ خدا پوچھے کر رسول اکرم کے ذریعے کیسے معلوم کرو کہ کیا یہ ہم سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں وہ خدا تو پہلے ہی جانتا ہے بندے کا معاملہ ہے کہ بندہ اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے تو شاید بظاہر روایت کے اندر الفاظ ہو مختلف ہونے چاہیے لیکن آپ تو جو روایت پہ اچھی ہے وہ نادرست ہیں اچھا اس مناظرے کے اندر کچھ اور جملے بھی ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں امام نے بہت تحمل کے ساتھ ان روایتوں کو سنا ہے اور جواب دیا ہے کہیں کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے ایک چھوٹی روایت کو فضائل کے اندر بیان کر دیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میں انہیں نہیں مانتا ہوں ہمارا یعقیدہ نہیں ہے بلکہ بعض جگہوں پر اس روایت کے اندر کہا ہے کہ صحیح ہماری نظر میں بھی پہلے کا بہت اعترام ہے دوسرے کا بہت اعترام ہے یہ بار بار کہہ کہہ کر انہیں جوابات دی ہیں تاکہ وہ علمی طور پر قائل ہو سکیں دلیل سے قائل ہو سکیں کہ جن روایتوں کو آپ مان کر ان کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بڑے محترم تھے وہ روایتیں ہی صحیح نہیں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت بھی ہے نبی اکرم کی کہ اشاہ فرمایا اَنَّ مَثَلَ عَبِي بَقْر وَعُمَر فِي الْأَرْزِ كَمَثَلِ جِبْرَيْل وَمِيْكَائِل فِي السَّمَا کہ پہلے اور دوسرے کی زمین میں مثال ایسی ہے کہ جیسے جناب جبرائیل اور جناب میکائل کی مثال آسمانوں میں ہیں اشاہ فرمایا امام نے کہ یہ کیسے ممکن ہیں جبرائیل اور میکائل جب سے پیدا ہوئے معصوم ہیں وہ آسمانوں پر ہیں حکم خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کی انہوں نے سب سے بڑے مقرر فرشتے ہیں جن کی زندگی کا کبھی کوئی ایک لمحہ نافرمانی میں نے گزرا اور جن دو کی تم بات کرتے ہو ان کی زندگی کا آدھا حصہ تو وہ شرک میں گزرا ہے تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جبرائیل اور میکائل کی پھر کہنا لگا کہ ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو یہ بوڑوں کے سردار ہوں گے تو پھر امام نے وہی جواب جو آپ نے سنا بھی ہے کہ جنت میں کوئی بوڑا جائے گا تو یہ سردار بنیں گے جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہوگا لہٰذا یہ روایت کبھی بھی پیغمبر کی طرح سے نہیں آئی ہے کہ بوڑوں کے سردار ان کو بنایا گیا ہے اور یاد رکھو یہ روایت وہ ہے کہ جو بنی امیہ نے گھڑی تھی یہ باقی دا بیان کیا بیان کرنے کی وجہ کیا تھی کیونکہ اب جو مقابلہ ہو رہا ہے اور جس دربار میں ہے وہ بنی امیہ کا نہیں ہے وہ بنی عباس کا ہے لہٰذا بنی امیہ کی جتنی حقیقتیں وہ بیان کر سکتے ہیں بنی عباس کا دربار ہے بنی امیہ کے مخالفین کا دربار ہے لہذا اس دربار میں بنی امیہ کے بارے میں جتنی حقیقتیں وہ بیان کر سکتے تھے لہذا کہا کہ یہ بنی امیہ کے زمانے میں کام کیا گیا ہے اور میں آپ کی خدمت مگر موقع ملتا ہے تو اس واقعی کو بھی عرض کروں گا کہ بنی امیہ نے کس طریقہ سے کام کیا پھر کہا کہ ایک اور روایت ہے کہ ان کے بارے میں ایک آ گیا کہ جنت کے اندر جو چراغ ہوں گے وہ یہ ہوں گے ان سے روشنی ساتھیں ہوگی تو امام نے شاہ فرمایا جنت کے اندر صرف یہ نہیں ہوں گے اگر یہ ہوں گے بھی تو بھی انبیاء کرام پہلے ہوں گے اولیاء کرام موجود ہوں گے فرشتے ہوں گے ان میں سے کسی کے بھی چراغ سے کوئی روشنی نہیں ہوگی اور ان کے چراغ سے روشنی جاری ہوگی یہ تو عجیب بات ہے تو یہ تو ایسا ہوگیا کہ پھر انبیاء سے بھی آپ نے ان کو افضل قرار دے دی ہے جو آج کل خود ہمارے اوپر جو اعتراض کے جا رہا ہے تو یہ اس روایت سے خود اہل سنت کے امپر اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء سے بھی آپ نے زیادہ فوقیت دے دی ہے ان کو کہ جنت میں جو چراغ ہوں گے وہ یہ ہوں گے پھر ایک اور روایت انہوں نے بیان کی کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے سکون اور اتمنان جاری ہوتا ہے اور ان کی بات سننے کے بعد انسان سارے جوابات کو لے لیتا ہے اور قانے ہو جاتا ہے پھر کوئی سوال ذہن میں نہیں رہتا پھر امام نے شاہ فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ واقعا یہ کوئی حقیقت رکھتی ہے تو ان سے زیادہ افضل تو تمہاری نگاہ میں وہ پہلے تھے دوسرے کے مقابلے میں پہلے تمہاری نگاہ میں افضل ہیں جبکہ وہ پہلا جب ممبر پر آیا تو ممبر پر آنے کے بعد یہ کہتا ہے وہ ممبر پر آنے کے بعد یہ کہنے لگا تھا کہ میرے ساتھ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے اگر میں کوئی غلط بات بیان کر دوں تو میری اصلاح کر دیا کرو تو جو افضل ہے وہ آنے کے بعد یہ کہے کہ میرے ساتھ شیطان ہوتا ہے مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں میری زبان سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں اور دوسرا ایسی باتیں کہیں کہ اس کے جوابات سننے کے بعد انسان کو اتمنان ہو جائیے کیسے ممکن ہیں پھر کہا کہ نبی اکرم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ لو لم ابعثو لبعث عمر اگر مجھے نبی نہیں بنایا گیا ہوتا تو ان کو نبی بنایا جاتا تو پھر امام نے شاہ کرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ کہ اے نبی اس وقت کو یاد کرو کہ جب نبیوں سے اہد لیا جا رہا تھا نبوت کے بارے میں اور جناب نوح علیہ السلام سے بھی اہد لیا گیا اور تم سے بھی اہد لیا گیا تو اس کا مطلب ہی تو یہ ہوا کہ نبی پہلے ہی سے نبی ہو کر آتا ہے نبی سے پہلے ہی سے مِیسَاق لیا گیا ہے وعدہ نبوت لیا گیا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پہلے ہی سے جو نبی تیشدہ ہوں وہ یہاں پر جب آئیں تو پھر یہ کہا جائے کہ اگر میں نبی نہیں ہوتا تو یہ نبی ہوتے تو یہ نبی تو پہلے ہی سے تیشدہ تھے اس لیے کسی اور کے بارے میں کہنا کہ انہیں نبوت مل جاتی یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد والے کیا پہ ریکارڈ نبی اکرم کی حدیث ہے کہ نبی نشاہ برم آیا کبھی کبھی وحی مجھ پر نازل ہوتی تھی لیکن منقطع ہو جاتی تھی اور ایک طویل عرصے تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی تو میں یہ سوچا کر نبی اکرم کے بارے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم انشاء فرماتے ہیں میں یہ سوچ جاتا تھا کہ شاید یہ وحی مجھ پر نازل نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس دوسرے پر نازل ہونا شروع ہو گئی جب یہ بات انہوں نے بیان کی تو پھر امام نے قرآن کریم سے آیت پیش کی کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ یستفی من الملائکتی یستفی من الملائکتی رسولم ومن الناسی کہ پروردگار نے ملائکہ میں سے اور لوگوں میں سے رسولوں کو چل لیا ہے یعنی ملائکہ میں سے مقربین کا انتخاب کر لیا ہے اور عام انسانوں میں سے رسولوں کو انتخاب کر لیا ہے تو جب انتخاب خدا نے پہلے ہی سے کر لیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے انتخاب میں غلطی کرے غلطی نہیں ہو سکتی کہ یہاں وحی نازل ہونا چاہیے تھی اور اس کے بعد غلطی سے دوسرے جگہ وحی نازل ہونا شروع ہو جائے پھر کہا کہ ایک اور حدیث نبی اکرام صرف پہنچئے کہ لَوْ نَزَلَ الْعَزَابِ لَمَا نَجَا مِنْهُ اِلَّا عُمَرَ اگر عذاب نازل ہو جائے تو کوئی نجات نہیں پا سکتا سوائے اس کے شاید الٹی ہونے چاہیے تھی حدیث کہ سب نجات پا سکتے ہیں تو امام نشاء فرمائے کے یہ بات بھی قرآن کریم کی آیت کی خلاف ہے کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ خدا کبھی عذاب نازل کر ہی نہیں سکتا جب تک اے رسول آپ ان کے درمیان موجود ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور خدا کبھی عذاب نازل ہی نہیں کر سکتا جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں تو جب تک نبی موجود تھے اور نبی اپنی زبان سے جملے جالی کریں تو یہ تو قرآن کے آیت کی خلاف ہے کہ نبی کی موجودگی میں جب عذاب آ ہی نہیں سکتا تو کیسے نبی اشاء فرما سکتے ہیں کہ اگر عذاب آ جائے تو سب حلاق ہو جائیں گے سوائے ان کے یہ ممکن ہی نہیں ہے اب اس کے اندر چلیں ایک مختے ہیں اس کو بیان کریں اور پھر ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں کہ دیکھیں امام نے ان کی ایک ایک سوال کو سنا اور بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا اور اکثر کا جواب نے دیکھا کہ قرآن کریم کے آیت سے دیا تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے اور یہ سب سے پہلے ہمارے لئے بات ہے کہ جب جواب دیں اہل سنت کو جو مسلمانوں کی مشترک کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں کلام الہی ہے اس سے جواب دیا جائے قرآن کریم سے جواب دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کے یہاں بھی متفقن علیہ ہیں ان متفقن علیہ باتوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انہی کی حوالے سے انہی کے خلاف مثال کتاب پر خود اہل سنت یہ تصریم کرتے ہیں کہ خلیفہ اول ہوں خلیفہ ثانی ہوں یا دوسرے افراد ہوں ان کی زندگی کا اکثر اس حصہ بت پرستین گزرا ہے شرک میں گزرا ہے انہوں نے سجدے کی ہیں بتوں کے آگے اور جب یہ ایمان لے کے رہے ہیں یا اسلام لے کے رہے ہیں اس وقت انہوں نے سجدہ کرنا شروع کیا ہے خانہ کعبہ کی طرح رکھ کر کے ورنہ اس سے پہلے تک یہ بتوں کو پرستش کیا کرتے تھے تو یہ خود جب تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ شرک کے ساتھ گزرا ہے اور کفر کے ساتھ گزرا ہے تو پھر ان کے یہ فضائل بیان ہی نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ شروع سے معصوم تھے ان کو عہدہ الہی حاصل تھا ان کو نبی اکرم نے پہلے ہی انتخاب کر لیا تھا یہ فضائل بیان ہی نہیں ہو سکتے اور ہم جس امام کو مانتے ہیں اس کی ولادت ہی خانہ کعبہ میں ہوئی ہے تو ہمارے امام میں الحمدللہ جو پوری تاریخ بیان ہوئی ہے اور اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور تسلیم کرتے ہیں اب اس زفعہ خود ٹیلیویجن پر بھی یہ بات آئی اور اعتراف کیا کہ ہمارے یہاں بھی یہ متفقہ لئے بات ہے کہ مولا کائنات وہ واحد انسان جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اور انہوں نے کبھی اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے اور کبھی سجدہ نہیں کیا ہے سوائے حقیقی معبود کے بتوں کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے تو یہ فضائل آئیمہ کے بارے میں تو بیان ہو سکتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں تو بیان ہو سکتے ہیں لیکن اور کسی شخصیت کے بارے بیان نہیں ہو سکتے ہیں چاہے کوئی خلافت کو بعد میں حاصل کر لیں چاہے کوئی صحابیت کے درجے کو اپنے کاندوں پر سجا لیں صحیح ہے کہ اگر اہل کردار ہیں تو وہ اپنے مقام پر رحمیت رکھتے ہیں لیکن اس سے وہ شان ان کی پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی سابقہ زندگی تھی ان کو ہم صحیح شمار کریں جبکہ وہ خود اس بات کی قائل تھے کہ ہم نے زندگی کے اکثر حصہ شرک کے ساتھ گزار رہے یہ جو فضائل بعض دوسری شخصیات کے بیان ہوئے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ فضائل آئیمت حرم السلام کے ہیں یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اس کو تھوڑا سا بیان کر کے ایک نتیجہ اہل سنت عالم دین کا بیان کرتا ہوں اور پھر آج کی درس یہ مکمل ہو جائے گا ابن ابن حدید مہتظلی نے شرعہ نحجب بلاغہ میں ایک واقعی کو لکھا ہے ابن ابن حدید اہل سنت عالم دین اور اس کی کتاب کو خود وہابی حضرات نے بھی اپنے سوفیر میں جگہ دی ہے اور اسے تسلیم کیا ہے بہت بڑا مورخ بہت بڑا عدیب بہت بڑا شائع واقعا علمی طور پر مضبوط شخصیت ہے اور شاید یہ کہنا بھی نادرست نہیں ہوگا کہ جتنی بھی نحجب بلاغہ کی شرعیں لکھی گئی ہیں اس میں شاید بہترین شرعوں میں سے ایک شرعہ ابن ابن حدید مہتظلی کی ہے ایسے ایسے واقعات کو اپنی کتاب کے لکھا ہے کہ جو پہلے کی پرانی کتابوں میں اب وہ مہو ہو گئے ہیں مٹ گئے ہیں جلا دیے گئے ہیں اب کسی اور کتاب میں باقی نہیں رہے ہیں وہ واقعات سوائے ابن ابن حدید مہتظلی کی کتاب ہیں یعنی کچھ تاریخی حقائق کو اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو صرف ان کی کتاب میں ملیں گے اور کسی کتاب میں نہیں ملیں گے اتنے بڑے معرخ انہوں نے لکھا کہ جب امام حسن علیہ السلام سے سلوح ہو گئی اور حاکم شام کو خلافت حاصل ہو گئی اور حکومت حاصل ہو گئی تو حاکم شام نے اب یہ کام کیا کہ اپنے سارے گورنوں کو خط لکھا کہ تم ممبر سے سب و شتم کرنا شروع کرو علی کے خلاف اولاد علی کے خلاف اصحاب علی کے خلاف جس میں ابن عباس بھی ہیں مالک اشتر بھی ہیں ان سب کے اوپر بھی سب و شتم کرو اولاد علی پر بھی سب و شتم کرو ممبروں سے سب و شتم ہوتا رہا اب زیادہ سی بات ہے کہ کوئی ایک اپنے علاقے کا عالم دین جو قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے وہ ارحمد و سنہ کے بعد اور سلوات کے بعد یہ کام کرے تو کتنی ممبر بات لوگ کے نظر میں سمجھ جائے گی کہ یقیناً اگر اس نے لعنت بھیجی ہے تو کچھ روایتوں کو دیکھ کر بھیجی ہوگی ممبر بات سمجھ جائے گی لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہا پھر ابن عبی الحدید نے لکھا کہ حاکم اشاہ نے پھر یہ کام کیا کہا کہ اب سب و شتم ہو گیا ہے جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کو چن چن کر زندان میں ڈالو یا انہیں قتل کر دو یا انہیں جلابتن کر دو یہ کام انہیں شروع ہوا تیسرا وہ مرحلہ آیا پھر کہا کہ جو علی کے فضائل بیان ہوتے رہتے ہیں اور لوگ یہاں مشہور ہیں ان علی کے فضائل کو مٹا کر مولای کائنات کے منام کو مٹا کر جو شیخین ہیں اور دوسرے خولفائیں ان کے نام کو لکھا جائیں اور مولای کائنات کے نام کو ہٹا ہٹا کر دوسروں کے نام شامل ہونے لگے یہاں تک کہ پھر تیسرا اور چوتھا مرحلہ یہ شروع ہوا کہا کہ اب ان کے فضائل تو بیان ہو گئے ہمارے فضائل باقی رہ گئے بنی عمیہ کے فضائل بیان ہوئے ابن عبد الحدید نے پورے واقعے لکھا ہے اور میں نے خلاص طرح آپ کی خدم بیان کر دیا ابن عبد الحدید نے پھر نتیجہ دیا کہا یاد رکھو یہ کام حاکم شام نے کیا ہے بنی عمیہ والوں نے کیا ہے کہ جو فضائل علی کی شان میں نبی اکرم نے بیان کیے تھے اسے دوسروں کے حوالے سے بیان کر دیا دوسروں کے نام سے بیان کر دیا لہٰذا اب میں تم ایک اصول دے کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے جاننا ہو کہ کونسی روایت صحیح ہے اور کونسی روایت غلط ہے تو جان لو کہ اگر تمہیں دو روایتیں نظر آئیں جس میں سے ایک روایت میں علی کے نام لکھا ہو اور علی کے نام سے فضائل بیان کیے گئے ہو اور دوسرے روایت کے اندر روایت بے این ہی وہی ہو لیکن نام کسی اور کا ہو تو یاد رکھنا وہ روایت جس میں کسی اور کا نام ہے وہ جھوٹی روایت ہے اور جس میں علی کا نام ہے وہی سچی روایت اس پر وردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی اور موت کے وقت محمد و محمد و آل محمد کے ساتھ رہیں توفیق نصیب فرما اور سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق نصیب فرما زمانے کی امام کی ظہور متعجیل فرما ان کے عاشقین جانساروں میں ہم سب کا نام شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتک یا ارحمار راحمین برحمتک یا ارحمار راحمین و صل اللہ علی محمد و آلیه الطاہیم موسیقی